بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سہرش قوزین آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار پروفیشنل سٹائل میں زہی بھلے اور وہ بھی بہت کم مسائلوں کے ساتھ ون کپ ہم اس میں ماش کی دال لیں گے اور ون کپ ہم اس میں مون کی دال لے رہی ہیں اس کو ہم نے بھوکر رکھ دی ہے اور اب اس کو ہم نے اس کو ڈرین کر دیا ہے پانی رات پھر ہم نے اس کو بھوکر رکھا تھا اور ون ٹی سپون ہم اس میں سالٹ ایٹ کریں گے آپ نے ٹیسکم پاپیس لے سکتے ہیں ون پور ٹی سپون ہم اس میں اجوائن لے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ماش کی دال کو چوپر میں ڈال کے اس کو ہم بلند کر لیں گے چوپر میں پہلے ہم اس کو از ایس بھی بلند کریں گے اور پھر دیکھیں گے جب اس میں پانی کے میں ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اس میں ہم دو سے تین ٹی سپون پانی ایٹھ گیا ہے اور اس کو برند کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح آپ کا میسچر ہونا چاہیے رن ہی نہیں ہونا چاہیے اور آپ یہ دیکھ ساتے ہیں اس میں بلکل بھی پانی نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں اس طرح آپ کا پیسٹ بننا چاہیے ٹھیک ہے اس کو اب ہم باول میں نکال لیتے ہیں اور اب مونکی دال کو ہم اسی طرح سے پہلے بغیر پانی کے کریں گے ہم نے بلکل پانی نہیں رہلا اور یہ بہت اچھے سے میش ہو گیا ہے اور ہمارا پیسٹ بڑا زبردستہ بن گیا ہے اس کو ہم پہلے والے میں میکسر کے ساتھ ایٹھ کر لیں گے اور اس کو دونوں دالوں کو اچھے تکیس میں میکس کر لیں گے تو ایک کوک لیں گے اور کوک سے اس کو اچھے تکیس سے دونوں دالوں کو میکس کر لیں گے اور بلکل یہ ایک جیسی ہو جائیں گے تو اس میں ہم اپنے نمک اور اجوائن کو ایڈ کر جائیں گے اجوائن ایڈ کر جائیں گے پہلے اور نمک ایڈ کر جائیں گے اور ان کو اچھے تکیس سے میکس کر لیں آپ چاہیں تو فوق سے کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہینڈ بیٹر سے کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر الیکٹر بیٹر یوز کروں گی تو ہمیں اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ اپنے سائز سے ڈبل ہو جائے اور اس کا کلر وائٹ ہو جائے تو ہینڈ بیٹر سے آپ کو پانچ سے دس منٹ لگیں گے اور ہینڈ اس کے علاوہ آپ اگر الیکٹر بیٹر کریں گے تو اس سے دو سے تین منٹ لگیں گے تو آپ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یہ وائٹ کی طرف جا رہا ہے اس کا کلر اور یہ سائز میں بھی اپنے انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا زبردہ فلپی سا اس کا پیسٹ بن رہا ہے یہ دیکھیں جو زبردہ ہمارے پیسٹ ریڈی ہو گئے اس کو چیک کرنے کا ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک باؤل دینا ہے اس نے اپنا پیسٹ کا تھوڑا سا حصہ اٹھ دینا ہے تو دیکھیں اگر یہ فلوٹ کر رہا ہے تو آپ کا میکسٹر ریڈی ہے پیسٹ آپ کا ریڈی ہے بھلوں کے لیے اگر یہ بیٹھ جاتا ہے نیچے تو آپ کو اگین اس کو بلینڈ کرنا ہے تو اوائل ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اوائل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں ہم اپنے بھلے اپسٹ کریں گے اس ٹھیکے سے اب میں آپ کو بتاتے چیز کا ٹھیک ہے پہلے آپ سپون کو پانی میں ڈپ کریں اور اس کے بعد آپ پیسٹ کریں اور اس ٹھیکے سے آپ کو آئل میں چھوڑ دیں اُلٹا کر دیں چمچ کو تو یہ ازیل ہی چھوٹ جائے گا اور اگر آپ اس ٹھیکے سے نہیں کریں گے تو یہ ٹھیکی ہوتا ہے مکسٹر تو یہ پھر چپک جاتا ہے اور وہ صحیح ٹھیکے سے اس میں پور نہیں ہوتا تو آپ اس ٹھیک سے آپ اس ٹھیک سے کر سکتے ہیں پہ پہ زبردستی یہ بھلےوں کا سائز بن جائے گا ایک سائز ہماری گولڈن ہو رہی ہے تو ہمیں سائز چینج کر جاتے ہیں ڈالنے کے بعد آپ نے ایک سائز کو کھونے دینی ہے اور پھر سائز چینج کریں اور خلیم آپ میڈیم رسک کریں چینج کر لیتے ہیں پہ پہ دیکھیں دونوں سائز پہ یہ ہو گیا ہے جو ہوتے جائیں گے ہم اس کو نکال دے جائیں گے دیکھیں دونوں ہو گئی ہیں گولڈن سا زبردست کلر آ گیا اس میں آپ دے سکتے ہیں اس لیے قسم سب فرائی کر کے نکال لیں یہ سب ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئے ہیں آپ دے سکتے ہیں ہمیں خوبصور ہو کوڑن کلر آئے اس سے زیادہ ڈاک مت کی گیا وہ اچھے نہیں لگتے اور آپ یہ دے سکتے ہیں ہمارے بھلے ریڈی ہو گئے ہیں اندر سے بھی دیکھیں یہ بلکل بھی اندر سے گلے نہیں ہیں کچھے نہیں لیا آپ اس کو میڈیوم فلیپ کے کک کیجئے گا ایک سائٹ آپ ہی کک ہو جائے تو آپ کی سائٹ چینج کریں ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے اور اس میں آپ اپنے جو بھلے ہیں وہ آپ اٹ کر دیں اور پندرہ سے بیس مینٹ کے لیے اس میں سوپ کر دیں گے اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں بھلوں کی یا سنگلنگ کے لیے دہی ہم لے رہے ہیں 300 کلام ہاپ کپ ہم املی کی چٹنے لیں گے ہاپ کپ ہری چٹنے لیں گے یہ جتنی آپ کو ضرورت ہو گیا آپ اس میں لیں 1.5 ٹیسپون گرم مسالہ 1 ٹیسپون روہ سٹیڈ اور کرشت کیومن اور کریانڈر سیڈ اور 1 ٹیسپون چاہٹ مسالہ 1 ٹیسپون سالٹ اور 1 ٹیسپون شگر 2 ٹیسپون سالٹ 1 ٹیسپون سالٹ 3 ٹیسپون سالٹ مصالہ 6 ٹیسپون سالٹ اگر آپ تختیر کرتے ہیں تو آپ اس میں پھوٹی لال مرچ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کالی مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے بھی آپ بناتے اس کو بڑھ سکتے ہیں تو دہی میں آپ دود یا پانی ڈال کے اس کو اس طریقے سے بیٹ کر لیں کہ اس طریقے سے اس کا ٹیکچر آ جائے اور اس کے بعد اس میں نمک اور چینی ہمیں ایڈ کر سکیں اور اس کو مکش کریں دہی آپ کا اتنا پتلا ہونا چاہیے اس سے زیادہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے اور اب ہم ہمارے بھلے ریڈی ہو گئے ہیں بیس مینٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم نکال دیتے ہیں تو آپ نے پہلے بھلے کو ہتیلی کو رکھنا ہے اور ہلکا سا پریس کرنا ہے اور تاٹے اس کا جو پانی ہے وہ اس میں سے نکلز ہے اس لکے سے نکال کے پانی کو آپ اس کو پیٹ میں رکھنے اور اسے سے ہم سارے بھلوں کو کر دیں گے یہ ہمارے بھلے ہو گئے ہیں ریڈی تو اس کو ہم سائٹ پہ کریں گے اور اس کے ہم دش آؤٹ کریں گے تو دش آؤٹ کرنے کے لیے آپ بھول بھی یوز کر سکتے ہیں دش آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اس لکے پر اس کو دلوں کو رکھیں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے اپنے دہی کو کھینٹ کر رکھا ہے اس کو ہم اس لکے پر سپیٹ کر دیں گے اچھی تک کہتے کہ بھلے اپنے کور ہو جائیں دہی میں دہی ہو گئی اب ہم ہری چٹنی جو ہم نے بنائی تھی وہ ہم اٹ کر رہے ہیں اور اب ہم اس میں املی کی چٹنی جو کریں گے آپ اپنے مرضی کے مصابی کم یا زیادہ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر اپنے جو بھلوں کا مسالہ ہم نے ریڈی کیا تھا وہ آئٹ کریں گے آپ اپنے مرضی کو مصابی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور سپائسز کے حوالے سے بھی آپ کو چو مثالے میں کر زیادہ سکتے ہیں آپ کو آئٹ کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تو مائی چینل اور ہیٹ دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملیں اللہ حافظ